اسلام علیکم دوستو میں ہوں آمنہ اپنے چینل کوک وید آمنہ کے ساتھ اور آج میرے کچن میں بن رہی ہے ایک زبردست قسم کی کڑھائی جو کہ بنے گی بہت ہی بیسیک اور سیمپل انکریڈینٹس کے ساتھ تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سیمپل چکن کڑھائی کڑھائی کے لیے میں نے لیا ہے یہاں پر 400 ml آئیل آئیل آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنی پسند کے مطابق میں بنا رہی ہوں دو کلو چکن کی کڑھائی آئیل کو گرم ہونے دوں گی اور اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی پانچ سے چھے میڈیم سائز کے ٹیماتر تماتر کو کٹنے کی بلکو زیادت نہیں ہے بلکو پورے تماتر جو ہیں وہ میں ڈال دوں گی یہاں پر میں بھٹل کو ڈھگوں گی اور تماتر فرائی ہونے دوں گی تین سے چار منٹ لگیں گے تماتر اچھی طرح سے فرائی ہو جائیں گے تماتر جو ہیں وہ 50% فرائی ہو گئے اور جو باقی ہیں وہ اس کڑھائی کے بننے کے دران فرائی ہو جائیں گے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں چکن چکن لیا ہے چکن کو بھی میں کروں گی اچھی طرح سے فرائی جب تک کہ چکن اپنے رنگ نہیں بدلتا میں اس کو فرائی کرتی رہوں گی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اس میں میں ڈال رہی ہوں نمک ایک کھانے کا چمچ یا ہزوے زائیکہ اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں لال مرچ تھوڑی سی یہ تمام مسالے ڈال کر میں نے چکن کو ان مسالوں کے ساتھ اچھی طرح سے بھوننا ہے پانچ سے سات منٹ کے لیے اور یہاں پر آنچ بلکل بھی تیز نہیں کرنی اس کے اندر میں شامل کروں گی ون ٹی سپون اجوائن اور اس میں میں شامل کر رہی ہوں ایک کلو دہی دہی کو ڈالنے سے پہلے آپ نے لازمی پھینٹ لینا ہے 2 kg چکن تھا اور اس کے اندر پورا 1 kg جو دہی جائے گا کیونکہ گریوی جو ہے وہ اسی سے بننی ہے اب میں ڈھکن کو یہاں پر ڈھک دوں گی کیونکہ دہی نے اپنا پانی چھوڑنا ہے اور سارے جو چکن کو گلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور ساری جو ہے چکن جب تک گل جاتا ہے اور پانی ڈھائے ہو جاتا ہے تو ہم اس کو ڈھکن ڈھک کے کلنے کے لیے رکھ دیں گے پانی تقریباً خوشک ہو گیا ہے اب اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں سوکی کا سوری میتھی نیشنل کی یوز کی ہے اس سے بہت زبردست سے فلیور آ جاتا ہے تھوڑی سی کٹی ہوئی ادھرک اور تھوڑی سی کٹی ہوئی ہائی مرچیں ابھی میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر اور کچھ میں ڈال رہی ہوں رکھوں گی جو میں گرنیشنگ میں یوز کروں گی یہاں پہ میں بہت زیادہ چمچ نہیں چلا ہوں گی کیونکہ چکن بلکل گل چکا ہے ٹڑھائی ہماری بلکل ریڈی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے اور میرے چینل کوکوید آمنا کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں موسیقی موسیقی موسیقی